عَلَى حَبِبِكَ قَائِرِ الْقَلْقِ كُلِّهِمِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَعِيمًا مَا بَلَكَ عَلَى حَبِبِكَ قَائِرِ الْقَلْقِ كُلِّهِمِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ حَجِدْ وَبَعِقْ عَلَيْم مَوْلَا يَسَلِّمْ مَوْلَا يَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ حَلِمًا عَلَى حَبِبِكَ محمد سید کرنی وآقالی محمد سید کرنی وآقالی مالفاری قرآن عام لاというome заи وال웃 بیلی وآقالی محمد فاق عالم بادشار حیم سجار سورِی قومِن سلطانی عرب شام یہ یجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جوابت لا تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی محسس ہی نہیں رب کی قسم باردار خلق کی محسل تائیباً آباداً على حظیم میرے کا خیرد خلق کلیمی سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں وقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاہتی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے فخر مولدات فخر نور انسانی تیری صورت تری سیزت تیرا نقشاہ تیرا جلوان تبستوں کو تکوبوں پر نوازی خلق پیشاہ تی میرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تبستوں کو تمنلا ہو تساسی ہے مگر تنرید تو لانی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادتا علیہ وسلم میکا خیر الخلق کل بیہی میں یا شفی الگرام صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی الگرام سلام علیہ یا شفی الگرام صلی اللہ علیہ یا نبی الگرام سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ عدم الخلق یاش رفو شرابا عدم الخلق یاش رفو شرابا عدم الخلق یاش رفو شرابا عبدال العلیاء سلام علیہ یا شفی الورا سلام علیہ یا نبی الودار سلام علیہ حدا قول غلام کا عشق حدا قول غلام کا عشق حدا قول غلام کا عشق مل ہو یا مصطفی سلام علیہ یا شفی الورا سلام علیہ یا نبی الودار سلام علیہ اشبعی يا حبیبی یوم الجناب اشبعی يا حبیبی یوم الجناب اشبعی يا حبیبی یوم الجناب انت شافعون سلام علی یا شبعی الوروان سلامن عرم یا نبی الہودار سلامن عرم سیدی کے حبیبی مولا بتئی کی سیدی یا حبید مولای سیدی یا حبید مولای لکا امی فدا سلام علی شفیع الغرار سلام علی یا نبی الہدا سلام علی واجب الحقوق علی المغلوب واجب الحقوق علی المغلوب واجب الحقوق علی المغلوب یا حبید مولای سلام علی یا شفیع الغرار سلام علی یا نبی الہدا سلام علی یا شفیع الغرار سلام علی یا نبی الہدا سلام علی سلام علی سلام علی سلام علی واجب الداعات یا رحمان 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 انتا ستّر المصاد یا ستّر یا ستّر یا كدیر یا موفیب ال آشرات یا ستّر یا كدیر یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا مجیب الدعوات یا رحمان یا رحیم رب برحامنا جميعا بالنبي العالمین بالجامیل خالحات بالنبي العالمین یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا مجیب الدعوات یا رحمان یا رحیم سلام علیم ابھی آپ قصید برد شریف کے چنشار سماعت فرما رہے تھے اب سجادہ نشین مجاز سید سبی الدین حسینی سے بس از خلافت پر جلوہ افروز ہونے کی دلطاست کی جاتی سجادہ نشین مجاز سید سبی الدین حسینی مصدق پر جلوہ افروز ہوا چاہتے ہیں آپ سے چاہتا نشین مجاز خاری حضرات کو قلت اطا فرمائیں گے اطا اطلت کی رسم میں میں ملتمیس ہوں جناب ساری آفتاب سوہر بردی کا کہ وہ تشریف نہ ہوں جناب ساری آفتاب سوہر بردی اب میں ملتمیس ہوں جناب ساری رفی صاحب کا قطعہ شریف لائے اطا اطلت کی رسم کے بعد کارکانہ نے ارس کمیٹے کے جانب سے میں ملتمیس ہوں جناب اقبال احمد فاروقی صاحب کا کہ وہ آئیں اور سجادہ نشین مجاز سید سبی الدین حسینی کی گلپوشی کرمائیں کارکانہ نے ارس کمیٹے کے جانب سے اقبال فاروقی صاحب سجادہ نشین مجاز سید سبی الدین حسینی کی گلپوشی فرمائیں گے خواتین حضرات آج سلسلی چشک کے آخری خواجہ سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ قاب چہ سو بارہ سالانہ اوڑ شریف ہے حضرت بندہ نواز چار رجب سات سو اکیس کو پیدا ہوئے والد کا نام حضرت سید یوسف حسینی اور والدہ قبی بیرانی تھا سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور اسی عمر سے پابندے سو مسلات ہو گئے پندہ سال کے عمر میں اپنے بڑے بھائی سید جتنہ حسینی کے ساتھ حضرت سید نصیر الدین چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے مرشد کے زیر نگرانی فقہ حدیث منطق اور دیگر علوم کی تحصیل فرمائی چھوٹی عمر ہی سے عشق الہی کا غنبہ تھا چنانچہ چوبیس سال کی عمر میں آپ نہ صرف پارے وہ تحصیل ہو گئے بلکہ معرفت الہی کی مندلے بھی تحق کرنے اٹھارہ رمضان 757 کو حضرت چراغ دیلوی قالی کی حقیقی سے جاملے آپ کی فاتح سویم کے بعد حضرت بندہ نواز آپ کی مسئلت پر فائز ہوئے اور مرشد کی طرح تعلیم و تلقیم کا سلسلہ شروع فرمایا چالیس سال کی عمر میں مولانا سید احمد بن جمال اتنی مغربی کے صحابزادی رضا خاتون سے نکاح فرمایا سلطان محمد تغلا کے دور میں دکن ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو جو بھی تھی جس کی حکومت دہمی تھی سلطان فلوز الدین شاہ دہمی دکن کا حکمران بنا جس کا پائے تخت گلبرگہ تھا سلطان کا اصرار پر آپ نے اپنا مستقل خیام گلبرگے میں فرمایا قریباً بائیس سال گلبرگے میں مقیم رہے اس عرصے میں ہزاروں غیر مسلمات کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے جگہ جگہ دین و مذہب کے چرچے ہونے لگے دینداری اور سنجید کی لوگوں کا مزاج بن گئے سولہ ذریخات آٹھ سو پچیز بھروز پیل حضرت بندہ نواز نے سفر آخرت اتیار فرمایا آپ کا متعلقہ نیاہی تسیح تھا عربی فارسی کے علاوہ دکنی اور سلسلی زبان پر بھی آپ کو مکمل عبور حاضر تھا آپ کی تصانیف کے تعداد اور آپ کی عمر کے برابر یعنی ایک سو پانچ بتنائی جانتی ہے اردو زبان کی پہلی نسل کتاب میراج الاشقین بھی آپ کی تصنیف ہے اور اردو زبان کے پہلے ناک کو شہر ہونے کا بھی عزاز حافت تو حاصل ہے حضرت بندہ نواز نے ایک سو پانچ سال کے عمر پائی اکاسی برس پر خدا کی خدمت میں مصروف رہے آپ کی یہی دینی خدمات ہمارے لئے مشردہ ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ان کے نقش قدم کو اپنا رہبر بنائیں خواتین ازاق سجادہ نشین صاحب کی اجازت سے اب محفل سما کا آغاد ہوتا ہے چشتیا سلسلے میں بزروں کے پاس سما کو پڑی اہمیت حاصل ہے ان بزروں کے نزدیک سما کا مقصد شعر نقمے سے بسندوزی نہیں بلکہ وہ اس کو اللہ سے اللہ لگانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں حضرت بندہ نواز کا ارشاد ہے مجھ کو حقیقت کی راحت علاوہ کے قرآن کی زیادتی اور سما کے سننے سے حاصل ہوئی حضرت محبوب الہی قاجہ نظام الدین اولیاء رہد اللہ رہ کے عظیب ورید حضرت امیر خفرو جو ایک کامل ولی قدمی مثال شائر اور عظیم موسیقات تھے انہوں نے سما کا خاص قندات اجاز کیا جو قبالی کے نام سے مشہور ہوا اور سات سو سال سے زائد عرصت سے دنیا بھر بھی لائچ ہے قبالی حضرت امیر خفرو کی اجاز ہے حضرت امیر کی کہیں اجاز اور بھی ہیں مثلا خول، خلبانہ، نقش، گلم، نگار، بسیطہ اور سو انہی کے کہانے والے قبعات کے لاتے ہیں قبالی خاص مسلمانوں سے معقوض ہے جو اہل اقفال اس کے ساتھ ہندوستان میں رائچ ہوا حضرت امیر خفرو نے اس کا ایک نیا انداز دیا اور ہمارے سوفی اکرام نے قبالی کو تسکیہ نص اور تسکیہ خلق کا ایک ذکیہ کرار دیا قبالی حصر قبالی اور قبالی کے الفاظ مشتق ہیں بعد میں قبالی ایک مخصوص قبال کا گانہ بن گیا جس میں معصفانہ قرام گیا جانے لگا الفاظ اور مصروں کی تقرار سے تاثر پریتا کیا جانے لگا اہل اے دل پر اس کا اثر ہوا کہ ان پر وجد و حال کی کیفیت تاری ہوتی اور بلکہ اکثر وجد میں جان تن سے جدہ بھی لوگئے جیسے خطب الدین بہتیا کہا کہ جدہ لکھ پر شیر پر کہ کشتوں میں خنجر تسلیم راہ ہر نفس اس قیب جاندیر گرست یا عبدالقریم سومار پر شیر پر کہ نصیمہ جانے لگے ادھا گزر دیں ذہب اللہ محمد راہ خبر پر سوپی اکرام نے سمایہ خبالی کی محفلوں کی بڑی بڑی شرطیں اور ان کے خاص آداب مخرر کیے ہیں بدخسمتی سے ہم اپنی کمائی کی بنا پر ان شرائط اور آداب کی تکمیل تو نہیں کر سکتے مگر ضبط نظم اور سکوت احترام کا ضرور احترام کر سکتے ہیں میں آسے موتبانہ متمس ہوں کہ پورے نظم ضبط اور سکوت احترام کے ساتھ اس محفل کو کامیاب بنائیں سب حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں سما کے دران پخمی گفتگو اور سگریٹ موشی سے پرید ہیں آج کے محفل میں تاج محمد شاہد محمد نیازی حمدہ اکرم نیازی تاہر ماہ شاکر نظامی عبداللہ نیازی اور فرید الدین عیاضر حسین شریک ہوں گی سب سے پہلے میں ملتہم میں سوں جناب تاج محمد شاہد محمد نیازی صاحبار کہا کہ اس میں تبرک محفل کا آغاز کریں جناب تاج محمد شاہد محمد نیازی صاحبار موسیقی 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 حید کے مقین دیکھئے دل گھوٹ نہ جائے حید کے مقین دیکھئے دل گھوٹ نہ جائے آسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے آسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے آسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے میں تو تیرا سائل ہوں میں تو تیرا سائل ہوں بڑی دھیر سے چھپو ہوں کم تک میرے مولا کم تک میرے مولا کم تک میرے مولا کم تک میرے مولا اے دوستے قلب کیوں تیری باری نہیں آئی اے دوستے قلب کیوں تیری باری نہیں آئی کہنا میرے آقا کی سواری نہیں آئی کہنا میرے آقا کی سواری نہیں آئی میں تو تیرا بلدہ ہوں میں تو تیرا بلدہ ہوں بڑی دھیر سے چھپو ہوں کم تک میرے مولا میرے مولا کم تک 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 میرے مولا موسیقی موسیقی